اس سمیں بڑی خبر ہریانہ سے آ رہی ہے جہاں پر ہم کو بتانا چاہیں گے کرنال بیکنگ نیوز کی خبر کا اثر جرور ہوا ہے لگاتا ہم یہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے ہریانہ میں اور پورے کرنال میں جو ہے شراب کے ٹھیکے اون ہیں اس کو لے کر جو ہے ہریانہ سرکار نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے جو جانکاری چنڈگر سے آ رہی ہے کہ آج رات بارہ بجے سے شراب کے ٹھیکے جو ہے بند ہونے والے ہیں جیہاں جانکاری آ رہی ہے کہ ہریانہ میں اور کرنال میں پورے ہ ہریانہ میں شراب کے جو ٹھیکے ہیں وہ بند ہونے والے ہیں لگاتا کرنال بیکنگ نیوز کے پاس بھی جو ہے کافی لوگوں کے فون آ رہے تھے خاص طور پر جو ہے سینئر سیٹیجنز کے فون آ رہے تھے کہ ہم راشن نہیں مل رہا ہے ہمیں سبجی نہیں مل رہی ہے ہم پریشان ہو رہے ہیں لیکن شراب کے جو ٹھیکے ہیں وہ آخر کار کیوں کھلے ہوئے ہیں جس کو لے کر کہیں نہ کہیں ہریانہ سرکار نے فیصلہ لیا ہے جانکاری یہ ملی ہے کہ چار بجے چنڈگر میں جو پمکہ منتری د ملہ لیول پر جو ایک سائز کمیشنر تھے اور ڈی ٹی سی تھے ان کی جو ہے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے جاریے جو ہے ایک میٹنگ لیا ہے جس کے بعد جو ہے فیصلہ لیا گیا ہے اور اس سمعے میں کہ شراب کے ٹھیکے کے بار ہی ہیں اب لہا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی شراب کا ٹھیکہ جرور کھلا ہوا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو چار دن سے پہلے سرکار نے فیصلہ لیا تھا کہ شراب کے ٹھیکے کھلے رہیں گے لیکن اس کے بعد پورے ب بھارت میں جو ہے یہ پندرہ تاریخ تک جو ہے جو ہے جو ایک بند کیا گیا ہے ایک لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بعد ہریانہ سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کرنال بیکنگ کی خبر کا اثر ہوا ہے آپ سبھی لوگوں کا ہم دنیواد کرتے ہیں کہ آپ سمعے سمعے پر ہماری خبر کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا دوسری بڑی بات کرنال کے لوگوں کے لیے اگر ہاتھ کی ساز جرور ہے کہ پرشاشن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ جلد سے جلد آپ کے پاس جروری چیزیں جلد سے جلد پہنچ بائے اور اس سمعے کیا کچھ ہریانہ سرکار کی طرح سے فیصلہ لیا گیا ہے میرے سیہوگی ہمانشو نارگ بھی میرے ساتھ ہے ان سے بھی جانا چاہیں گے ہمانشو کیا کچھ کہنا چاہیں گے دن میں کم شکم بیس سے پچیس سے تیس لوگوں کے فون آ جاتے ہیں کہ شراب کے ٹھیکے کھولے ہوئے ہیں شراب کے ٹھیکے کھولے ہوئے ہیں سرکار تک بھی یہ ریپورٹ جا رہی تھی آخر کار ہریانہ سرکار کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ لینا پڑا کیا کہنا چاہیں گے دوشین چوٹالہ کے پاس ایک سائز بھی بھاگ ہے اور لگاتار یہ باتیں سامنے آ رہی تھی وپکش بھی مدہ اٹھا رہا تھا اور جنتہ بھی مدہ اٹھا رہی تھی رو جانا ہمارے پاس بھی کئی کالز آتے تھے کہ شراب کے ٹھیکے کیوں کھولے ہیں اگر بات کی جائے راشن کی تو راشن کی دکانوں پر ہمیں راشن نہیں مل رہا ہے لیکن شراب کے ٹھیکے کھولے ہیں ایسے میں شراب کے ٹھیکے کھولے کیوں گئے تھے کیونکہ جنتہ تو جو ہے وہ سڑکوں پر ہے نہیں آخر شراب کے ٹھیکے کھولے کس کے لیے گئے تھے دپندر ہڈا نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ لوگوں کے سواس کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے جو سرکار ہے وہ ایسے میں آج بیٹھک ہوتی ہے ویڈیو کانفرنس کے جریعے یہ بیٹھک کی جاتی ہے کیونکہ ایکسائز منیسٹر ہیں دوشن چوٹالا وہ بیٹھک کرتے ہیں سبھی ایکسائز جو کمیشنر ہیں الگ لگ زلے کے اندر ہریانہ کے اور اس کے بعد فیصلہ لیا جاتا ہے کہ ہریانہ کے اندر شراب کے جو ٹھیکے ہیں وہ آج رات بارہ بجے سے بند ہو جائیں گے تو ایک راحت کی خبر عام پبلک کے لیے جنتہ کے لیے کیونکہ جنتہ لگات تار اس بات کا مدہ اٹھا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں سرکار کو بھی بیک فوٹ پر آنا پڑا ہے کیونکہ جب پہلے جنتہ کرفیو کی بات آئی تھی تب تو یہ شراب کے ٹھیکے اس دن بند تھے لیکن اس کے بعد ہریانہ میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تب بھی شراب کے ٹھیکے کھلے تھے پردھان منتری نریندر موڈی نے لوگ ڈاؤن کیا سمپون لوگ ڈاؤن کیا اور کہا کہ یہ کرفیو کی طرح ہے اس دوران بھی شراب کے ٹھیکے کھلے تھے لیکن جس طرح سے پبلک کا ریاکشن آ رہا تھا کیونکہ یہ ریپورٹ ساری سرکار کے پاس جا رہی ہے کہ ہر جلے کے اندر کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر تو وہاں پر جو ریپورٹ جاتی ہے سی آئی ڈی کی طرح سے تو یہ بات سامنے نکل کر آ رہی تھی کہ پبلک اس سے نراز ہے کہیں نہ کہیں آخر شراب کے ٹھیکے کھولے کس لیے گئے ہیں تو آج اس بیٹھک کے اندر فیصلہ لیا گیا ہے کمل کہ اب ہریانہ کے جو سب ہی ٹھیکے ہیں وہ بند رہیں گے حالانکہ آہاتے پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے شرف شراب کے ٹھیکے کھولے ہوئے تھے لیکن اب بیک فوٹ پر آئی ہے سرکار اور سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ شراب کے ٹھیکے بند رہیں گے ایک اچھا قدم میں اسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں بات کریں تو اچھا خاصہ راجرسو جو ہے اچھا خاصہ جو ایک ٹیکس کے روپ میں جو پیسہ ہے وہ شراب کے ٹھیکوں سے جو ہے جو ہے سرکار کے پاس جاتا ہے اسی کے مردینجر کیونکہ کتیس مارچ کو جو ٹھیکے ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں اس کے مردینجر شاید یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں لیا نہیں جا رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کرنال بیکنیوز لگا تار جو ہے اس خبر کو دکھا رہا تھا لاہر خبر میں اس کا جکر ضرور کرتا تھا کہ شراب کے ٹھیکے کھلے ہوئے ہیں لگا تار اس کا لوگ ویروت کرتے تھے لیکن اس سمعے جو خبر آ رہی ہے ہاریانہ کے چنڈگر سے خبر آ رہی ہے جہاں پر جو جانکاری ملی ہے کہ اوپو مکہ منتری دوشن چوٹالا نے جو آج چار بجے چنڈگر کے جریعے کس طرح سے ایک پورے پردیش بر کے جو اکسائیس ویباک کے جو عدکاری ہیں سینئر کمیشنر سے ہیں ڈی ٹی سی ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے جو ہے ایک اہم فیصلہ جرور لیا ہے اور کئی اور انہیں مدو پر باتچت کی ہے اس سے کہنا کہیں ایک یہ چیز بھی جرور ہے جرور کہیں ہوگی کہ کس طرح سے جو شراب کے ٹھیکے بند کیا جائیں گے اس سے جو اکسائیس ویباک کے عدکاری ہیں انسپیکٹر سے ہیں ڈی ٹی سی ہیں ان کو بھی کہنا کہیں پبلی کی سیوہ میں لگایا جا سکے گا کاریوں میں لگا جا سکے گا تاکہ کہنا کہیں ایک جو سسٹم ہے جو لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے کہ مہا ماری نا فیلے اس تک جو ہے کہنا کہیں لگایا جا سکے گا ایک اور زیادہ جو لوگ ہیں وہ کہنا کہیں ہریانہ سرکار کے جلہ پرشاسن کے ساتھ ضرور ہوں گے اور اس سمیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کرنال کے لیے جو خبر 32 سیمپل اس سمیں جو لیٹس اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ 32 سیمپل جو ہے بیجے گئے تھے اور 28 سیمپل کی جو ریپورٹ ہے اب تک نیگٹیو آ چکی ہے جبکہ چار ریپورٹ جو ہے ابھی بھی پینڈنگ ہے تو سب سے بڑی بات خوشی کی بات ہمارے کرنال کے لیے ہے بھگوان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بھارت میں اس طرح کی جو مہا ماری ہے بلکل بھی نہ فیلے لیکن ابھی بھی ہمیں کہیں نہ کہیں جرورت ہے کہ آپ سبھی اس کا سکتی سے پالن کریں آپ اپنے گھروں سے ابھی بھی نہ نکلے کیونکہ عمومن دیکھا جاتا ہے کہ شام کے سمیں جائے بسنط بیار کا علاقہ ہو شام ہوتے ہی لوگ باہر نکل جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف اٹھارہ سے انیس دن اور باقی ہیں اس حیث آپ ہمارا ساتھ ضرور دے دیجئے کیونکہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوزیٹیو ماملے ہیں وہ کافی کم دیکھے جا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ابھی ہم جو سیکنڈ فیس میں اگر تھرڈ فیس میں چلی جاتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی ہمیں تھرڈ فیس سے پہلے ہی ختم کرنا ہے اس مہاماری کو ہریانہ میں ختم کرنا ہے اور اس طرح میں آپ یہ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر ایک بڑی جانکاری ہم نے آپ کو دیکھ یہ ہریانہ میں شراب کے ٹھے کے آج رات سے بند ہونے والے ہیں کرنال کے بھی شراب کے ٹھے کے بند رہیں گے اور دوسری بڑی جانکاری ہم آپ کو دینا چاہیں گے کہ کرنال جیلا پرشاسن نے جو دان کے اندر بنایا ہے پرنامی مندر سے وہاں سے جو ہے آج رات کو جو ضرورتی جو بستیاں ہیں جو خاص طور پر جگی جوپڑیاں ہیں جو سلم علاقہ ہے جو لوگ کافی بوکھے ہیں کہیں نہ کہ ان کو راشن نہیں مل پا رہا تھا کافی دنوں سے وہ پریشان تھے کئی بار ان کے فون آ رہے تھے حالانکہ ہم نے کچھ ضرورتمندوں کے جریعے ان تک سائتہ بھی پہنچائی لیکن آج پرشاسن کی طرف سے ایک بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے پانچ ہزار بڑے پیکٹس جو ہے بنائے گئے ہیں شروعاتی طور پر جن کو جو ہے خود کرنال کے ڈی سی اور دوسرے عدی کاری مل کر ولنٹیرز کے ساتھ مل کر سماجک سنستاؤں کے ساتھ مل کر اس کا وطرین کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا وطرین کیا جائے گا آپ لوگ بھی سیم جرور بنا کر رہے ہیں دوسری کرنال کے لوگوں کی مانگ تھی کہ سبجیاں فلو کی جو ریڑی ہے جو دکانے ہیں وہ ان کو نہیں مل پا رہی تھی لیکن ہم کو بتانا چاہیں گے دوپیر سے آج کافی گاڑیاں جو ہے روانہ ہو گئی تھی کافی علاقے میں بھی جو ہے یہ گاڑیاں پہنچ چکی ہیں اور کافی لوگ جو ہیں سبجی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے ہماری اپیل ہے تھوڑا سیم رکھیے تھوڑا پرشاسن کا ساتھ دیے جیجئے لگا تر کرنال بیکنگ نے اس چوبیس گھنٹے آپ کی سیوہ میں تت پر ہے چب کبھی بھی آپ کا فون آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں تراند آپ کو اس کا جواب دینے کی اس لئے ہماری اپیل ہے آگے بھی آپ اسی طرح سے جڑے رہیے گا اور جس کسی نے ابھی تک ہماری اپ کو انسٹال نہیں کیا ہے کرنال بیکنگ نے اس پلے سٹور پر جا کر آج ہی ہماری اپ کو انسٹال کریں تاکہ اس لوگ ڈاؤن سے سمبندیت کوئی بڑی جانکاری ہوگی سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے گا آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آئے گا اس لئے گھر کے آپ کے جترے بھی صدت سے ہیں پانچ صدت سے ہیں چھ صدت سے ہیں ان سبھی کے فون میں کرنال بیکنگ نے اس کی اپ کو انسٹال جروع کریں کرنال سے جڑی ہوئی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون پر سب سے پہلے پہنچے گی کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال